ہمارے پیور ہے محمد عثمان صاحب انہوں نے ہمارے سے یہ سوال کیا ہے کہ انہوں نے آج کل ایک ویڈیو دکھیا ایک یوٹیوبر کی جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ لیویا کے اندر جب ڈیفالٹ کیا تھا ملک سرلنکا میں جب ڈیفالٹ کیا تھا تو جو پروپٹی کی پرائیسیں بلکل زیر ہو گئی تھی لوگ بلکل کم سے آدھی سے بھی آدھی قیمت سے لوگ اپنی پروپٹیز سیل کر کے وہاں سے چلے گئے تھے پرائیسیں بلکل نیچے آگئی تھی تو کہہ رہے تھے کہ کافی سارے لوگ ہیں اس میں ہم بھی شامل ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پرچیزنگ کا ٹائم ہے جب مارکٹ ڈاؤن ہوئی بھی ہے پرچیزنگ کا ٹائم میں آنے والے ٹائم میں مارکٹ وہ طرح تیز ہو جائیں گی تو پھر آپ پروفٹ بنا سکتے ہیں تو اب گئے تھے کہ اس میں بندہ کیا کر سکتا ہے جیسے کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جیا لیبیا یا سر لنکا جیسے وہاں پر تو پروپٹیز میں ہو زیر ہو گئی تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پروپٹی آنے ٹائم میں زیادہ بڑھ جائیں گی پریسے تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے بارے میں آپ کا کہتے ہیں یہ بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری ایکسپورٹس نہ ہونے کے برابر ہیں امپورٹ کے مقابلے میں تو کیونکہ ہماری جو کوئی اتنی بڑی ایکسپورٹ ہے ہی نہیں کہ اس پہ ہمیں کوئی افیکٹ ہوگا جو راہ مٹیریل میڈیسنز کے لیے آتا ہے یا وہ راہ مٹیریل کنسٹرکشن مٹیریل کے لیے آتا ہے یا کچھ اس کے لیے آتا ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے تو جب ہماری ترقی کی شرعہ ہی اتنی نیچے گر گئی ہے تو پاکستان جو لیبیا ڈیفالٹ ہوا یا جس طرح سے وہاں وہاں اور بہت سارے مسائل تھے وہ امید ہے کہ پاکستان ویسا نہیں ہوگا پاکستان کی جو ترقی کی شرعہ ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی اور مہنگائی بڑھے گی جابز کے مواقع کم ہوں گے یہ اس کے سمکہ پاکستان کا جو دوالیہ ہے وہ اس کے سمکہ ہے ٹھیک ہے نا اور جب بھی وہ ہمیں 1.1 بلین ڈالر جو آئی ایم ایف سے مل گیا تو پھر 2-4 ارب ڈالر اور بھی مل جائے گا تو پھر ہماری پھر جو ہے نا وہ گلشن کا کاروبار چل جائے گا اور یہ ہمیشہ سے ایسا ہی چلتا آ رہا ہے پاکستان نے ترقی تو کبھی کی نہیں ہے نا یہ 6 فیصد ترقی جو عمران خان نے کوشش کر کے میٹنگز کر کے اداروں کو چلا کے وہ کی تھی ادروائز ہمارا ملک جو اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح ڈیزائن کیا یہ ترقی کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوا ہوا ٹھیک ہے نا ہی ہماری ایکسپورٹس ہیں دنیا بھر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر میں مسائل پیدا ہو گئے ہمارے کوئی اتنے بڑے مسائل پیدا پھر بھی نہیں ہوئے یہ کرونا وغیرہ تھا پاکستان اس سے بھی نکل گیا کیونکہ اس کی وجہ ہے اگر ہماری ہوتی نا ایکسپورٹ اورینٹڈ ایکانومی جیسے کہ بنگلہ دیش کی ہے بنگلہ دیش دیکھئے نا بڑا افیکٹ ہوا کیونکہ بنگلہ دیش جو ٹیکسٹائل جو فینش ٹیکسٹائل ہے نا مطلب جو گارمنٹس ہیں ویلیو ایڈ کر کے جو وہ بیجتا ہے وہ بہت زیادہ اس کی ایکسپورٹس تھی جب ویسٹرن ورلڈ کے اندر کرائسس آیا تو انہوں نے آرڈرز کم کر دی اس وقت سے ان کا پرابلم ہوا تو پاکستان کا کوئی تنا بڑا معاملہ ہے نہیں اچھا ابھی تک میں نے بتایا کہ ترقی کی رفتار سسترین ہو گئی ہے اس کے باوجود ریل سٹیٹ کی قیمتیں کم نہیں ہیں بلکہ زیادہ ہو رہی ہیں اس کی وجہ ہے کہ گورنمنٹم پاکستان کمزور ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن جو پبلک آب پاکستان یا جو عوام ہے دنیا پاکستان کی ان کے پاس بہت مسائل ہیں تین سے چار کروڑ ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت شہانہ طرز زندگی گزارتے ہیں پاکستان میں ٹیکس نہیں دیتے اس میں پھر آپ دیکھئے کہ یہ جو ہمارا جو رول آف لا نہیں ہے نا کوئی فوجی افسر کا عزیز ہے کوئی کسی جیج وکیل کا رشتدار ہے کوئی صحافی کا رشتدار ہے دوست ہے کچھ ہے کوئی مطلب آپ دیکھیں نے سارے پاور سینٹرز قسم کے ادارے ہیں نا صحافی بھی اگرہ اس کو کوئی پکڑی نہیں سکتا کوئی پولیس ہلا نہیں پکڑ سکتا کوئی سیاست کچھ نہیں پکڑ سکتا اس کی وجہ یہ کہ وہ وہ پھر اس کے سارا کچھا چھٹا کھول دے گا تو وہ کون چاہے گا کہ میں بدنام ہوں کیونکہ گندے تو سارے ہیں نا اس عمام میں تو یہ سارے جو ہے نا یہ ساروں کرشتدار مل کے یہ پاور فل ہیں پاکستان میں آپ دیکھا رہا ہے بڑے بڑی گاڑیاں پر لوگ گھومتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے ٹیک ہے نا کیونکہ گورنمنٹ نے انہوں نے طرز حکمرانی ہی ایسا بنایا ہے کہ سارے چھوڑ ہیں اب یہاں اس صورتحال کے اندر ہماری وہ صورتحال نہیں آئے گی کہ جی لوگ پراپٹیاں بیچ کے تو وہ جیسے دوزہ نو میں امریکہ میں آیا تھا نا پرابلم جب رابرٹ کیا سوکی نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر اس نے اپنے ایکسپیئرنس سے شیئر کیے ہیں کہ جو ایک لاکھ ڈالر یا پچاسی ہزار ڈالر کی جو پراپٹی تھی وہ اس نے ساٹھ ہزار ڈالر میں چالیس ہزار ڈالر میں خرید لی اور اس کا صرف دو ہزار ڈالر دوز سے پکڑ کے ایڈوانس دیا اور باقی وہ پھر پیسہ ہزار ڈالر میں بیچ کے اس کو ادوار بھی واپس کیا اور اس کے پاس ایک بیس انکم بھی پیسہ بھی جنریٹ ہو گیا اور اس کے بعد وہ اس طرح کے سودے کرتا رہا اور زیرو منی سے اس نے پراپٹی خرید لی تو وہاں کیوں ہوا وہاں اس لیے ہوا کہ وہ جو پراپٹیز وہاں لوگوں کے پاس ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں موکیٹس کے اوپر اور موکیٹس کے اوپر جن کے پاس پراپٹییں ہوتی ہیں یا وہ اس موڈل پر انہیں لی ہوتی ہیں اور پھر ان کا جو طرز زندگی ہے نا وہ بہت لہویش ہے اخراجات بہت اٹھتے ہیں تو وہ ایک دم بینکرافٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا جو ایک طرز زندگی ہے وہ نہیں بدلنا امریکنز کے بارے میں تو رابرٹ کارسواکی نے ریشنر پورٹن میں لکھا ہے کہ اس لیے بہت پیسہ کمائے پاکستان کے کیس میں لوگوں کے پاس جو بھی پراپٹی ہے جس کے پاس بھی ہے وہ روٹی اس پراپٹی سے نہیں کھاتا اس پراپٹ سے وہ اس کے پاس سپرٹ ہے اڈیشنل ہے کیش پر لیوی اس نے چیزیں ہیں تو لہذا اگر کوئی ایسا سنیریو آیا تو لوگ بیشنے کے لیے بہت کم تیار ہوں گے جیسے آج بھی دیکھیں نا پینتالیس پچاس پرشنٹ یا پینتیس پرشنٹ تو پلوٹ گر گئے ہیں اور یہ وہ پلوٹ ہیں جو آنگاون ایگزسٹ کرتے ہیں ان کی قیمتیں گر گئی ہیں اور وہ جو بندہ جو ڈیسپریڈ سیلر ہے وہ بیشتا ہے جس کو ضرورت نہیں ہے وہ اس کو دو سال بھی پڑھا تھا اس سے کوئی فرن نہیں پڑھتا لیکن دو سال کے بعد اگر سال کے بعد یا چھے مینے کے بعد جب بھی اٹھیں گی تو بہت تیزی سے اٹھیں گی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ہمارے ہاتھ جو میں نے ارس کیا نا کہ جب گلشن کا کاروبار چلتا ہے نا تو پھر واپس لوگوں کے ٹھیکوں میں پیسے بننے شروع ہیتے ہیں مختلف شعبوں سے لوگوں کو پیسے آنا کیک بیکس آنا شروع ہیتے ہیں ہمارے ہاں دیکھیں نا وہ سندھ میں ایک پکڑا گیا ایک سارٹ آف بیوروکریٹ تھا جس نے بیریٹ آن میں آٹھ گھر لے لیے تھے وہ پیسہ گورمنٹ کا تھا سرکار کا تھا تو آٹھ گھر اس نے خرید لیے تھے پھر وہ پکڑا گیا تھا اس نے کہا جی میں نے یہ پرپٹی لیے تو ارس کینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پیسہ ہمارے سسٹم میں آتا ہے پھر وہ کرپشن کی نظر ہوتا ہے اور اس سے پھر یہاں ساسے خریدے جاتے ہیں مہنگی پروپٹی مہنگی ہوتی ہے یہی تو جو ہمارا ایف ای ٹی ایف ایف ای ٹی ایف ایف ای ٹی ایف والوں کا بھی یہی اتراز تھا کہ بھئی اسلام آباد کی پروپٹی نیو یارک سے بھی مہنگی ہوتی ہے تو یہ اتنی مہنگی پروپٹی پاکستان میں کوئی بظاہر نہ اکسپورٹ ہے نا کوئی اترے بڑے اس طرح کے کام ہے نا کوئی اترے بڑے برینڈ ہے تو یہ پیسہ تو ڈرگز کا یا دہشتگردی کا پیسہ ہے تو یہی انہوں نے اس کے اوپر یہی اتراز اٹھایا تھا مددہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پر ایف ایف ایکٹ آئے گا اس کا لیکن اتنا نہیں آئے گا جتنا لیبیا اور وہ نا نا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پاکستان دیکھو پاکستانیوں کے اخراجات کیا ہے صرف ہم نے پیٹرول لینا ہے جو کہ ایمپورٹرڈ ہے ٹھیک ہے نا اور کوکنگ آئل ٹھیک ہے نا اگر آپ ہم اپنی روز بنا زندگی میں دیکھیں تو کافی ساری چیزیں متبادل یہیں بن کے یہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں انہاج ہم لوکل کھاتے ہیں ٹھیک ہے بار مگوانا بھی پڑھتا ہے لیکن میجر جو وہ ہے جبکہ انہاج اور مہنگا ہوگا تو کسام جتنے بھی زمینیں جن کی بھی ہیں وہ انچ انچ کو جو ہے نا وہ قابل کاش بنائیں گے کوکنے بتاؤ گا بھئی یہاں سے کروڑا تو پہا آ رہا ہے ابھی تو ملتا ہی کچھ نہیں ہے تو اس لیے تو لہٰذا ہم ایک بھار سے کوئی اتنا کچھ منگوانے کی ضرورت نہیں ہے صرف پیٹرول ہم منگواتے ہیں اچھا بد قسمتی یہ ہے کہ بجلی جائے گی کیونکہ بجلی بھی امپورٹڈ فیول سے بنتی ہے ہمارے گھروں میں تو لائٹیں جلتی رہتی ہیں بچوں کو بھی نہیں پتا خاتین کو گھر والوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہم امپورٹڈ فیول سے بجلی پیدا کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے فضول میں گارڈن میں لائٹیں دوبارے تک جال رہے ہیں کسی کو احساس ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو فرق نہیں پڑتا میں نے بتایا ہے وہ تین چار کروڑ لوگ ہیں جس طرح ان کا طرز زندگی ہے ان کو فرق نہیں پڑتا ہوگا یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ مزید بڑھے گی اگر ہم پیسے نہ ملے ڈالر نہ ملے تو مزید لوڈ شیڈنگ بڑھے گی کیونکہ ہمارے پاس جو کارخانے لگائے ہوئے ہیں کہ بجے ان کو ڈالر میں پیمنٹ کریں گے اور وہ فیول کے اوپر مہنگے پیٹرول کے اوپر بجلی پیسہ کریں گے سب اُلٹے انتظام کیے ہوئے تو وہ سارے انتظام ختم ہوں گے اندھیروں میں ڈوبے گے ملک ملک ڈوبے گا شہر ڈوبے گے لوگ پھر ان کی جان کو روئیں گے اور پھر کوئی جو بھی حکومران آئے گا وہ اگر اس کامل ہوا کہ وہ لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا لیکن جو یہ ہیں ان کی تو کوئی نہیں مانتا ان کو تو کتیا کتیا ہو رہی ہے کیونکہ ان کا کریکٹر ہی گندہ ہے اب وہ مریم کہہ رہی ہے ہمارے تو حکومت نہیں ہے پہلے اس کو موں میں جا کے وہ مٹھائیاں ڈالتی تھی یہ لوگوں کا کولوفل اتنا گندہ ہے کہ یہ غلیز لوگ ہماری جان چھوٹ جائے تو پاکستان سے یہ سارے جو گدلے سائے ہیں وہ ہٹ جائے اور پیچھے وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ڈیٹی ہیری ہیں وہ مر جائے اللہ کرے بمپ دشمن کا ان کو لگ جائے وہ مر جائے ہماری جان چھوٹ جائے تمہاری شاہی بنایا نا ملک وہ سالے چھوڑتی نہیں اس ملک کی جان کوئی کرے تو کیا کرے لیکن کچھ بھی ہو جائے اس ملک میں ریل اسٹیٹ کے جو جنون احساسے ہیں وہ سستے نہیں ہوں گے لیکن یہ پرار سستے ہوں گے فارم تباہ ہو جائیں گے وہ ہو جائے گا لیکن جو باقبضہ پراپٹیاں ہیں جس کے پاس روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے ایک فرس کو بندہ سیلری پیشا ہے اس کے پاس کوئی بیک اپ بھی نہیں ہے اور اس نے سروائیف کرنا ہے تو وہ کہے گا یار میں آپ کو چیز بیچ دیتا ہوں جیسے کرونا میں ہوا تھا میں نے خود کرونا کے اس میں ایک پرارٹ بیچا تھا جو کہ مجھے نہیں بیچنا چاہیے تھا لیکن میں نے اس لئے بیچا گیا میرے بھائیز کو ملٹ کر کے تو میں اپنا سسٹم چلا لے تو کاروٹ اپ ہو گئے تھے شروع کا جو ہوتا نا تو اسی طرح پھر ہوگا لیکن پاکستان کے کیس کے اندر جو اگزسٹ کٹے ہوئے احساسیں ہیں یہ نہیں سستے ہونے پونے نہیں ہو سکتے کیونکہ آگے دیکھیں نا اب آپ دیکھئے اب سٹیل تین لگ درزار پر جو رہا ٹین ہوا ہے ٹھیک ہے نا اس کے باوجود بھی مارکٹ میں ملتا نہیں ہے کہ ڈیمانڈ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے نا تو آپ سوچئے کہ اگر جو اتنا مہنگا سٹیل لے کے لگا رہے ہیں بیلڈر کیا ان کو نقصان میں لگا رہے ہیں وہ فائدہ ہے ان کو پھر بھی وہ کہتے ہیں چلو ہمارے دو چار کروڑ اڑ گئے ہیں تیس کروڑ کا پرافٹ تھا چار کروڑ اڑ گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو سو ہماری مارکٹ اس طرح کی ہے تو اس کو آپ جینورلی سوچیں دیکھیں ان کے ساتھ کمپیٹ نہ کریں اور جو ملک ہے ہر ملک کی اپنی گراؤنڈ ریالیٹیز مختلف ہیں پر بھی ان دیو دیکھنے گا بہت شکریہ